السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر صلح میں پارے کا آٹھمہ رکو ہے جس کے اندر سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں آیت نمبر سشٹی سکس سے آیت نمبر ایٹی ٹو تک سترہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا کیا انسان اتنا بھی نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے پھر ان سب کو گھٹنوں کے بال جہنم کے آس پاس اردگرد ضرور حاضر کریں گے پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھیچ کر الگ کر لیں گے جو رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں انکار کرنے میں زیادہ سخت تھے پھر ہم ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق یعنی حقدار ہیں اور تم میں سے ہر کوئی اس جہنم پر سے ضرور گزرے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا آخری فیصلہ ہے یعنی یہ فائنل بات ہے پھر ہم نیک لوگوں کو بچا لیں گے اور ظلم کرنے والوں انکار کرنے والوں کو اسی جہنم میں گھٹنوں کے بال گراہ ہوا چھوڑ دیں گے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں میں سے کس کا مقام و مرتبہ زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے جو ساز و سامان اور ظاہری آنبان یعنی شان و شوقت میں ان لوگوں سے بہتر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو گمراہ ہو جاتا اسے الرحمن خوب ڈھیل دے دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے یا دنیاوی عذاب یا قیامت کو تو انہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ سب سے بری جگہ کس کی ہے اور لوگوں کے حساب سے کون سب سے زیادہ کمزور ہے اللہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک ثواب کے حساب سے اور انجام کے حساب سے بہت بہترین ہیں اچھی ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا کیا انکار کرنے والوں کو غیب کا پتا چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے ہرگز نہیں دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے یعنی نہ غیب کا اسے علم ہے اور نہیں اسے اللہ کا وعدہ ہے تو جو کچھ وہ انکار کرنے والا کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے لئے عذاب کو ہم اور خوب بڑھائیں گے اور وہ جس مال اور اولاد کی بات کر رہا ہے اسے ہم اس سے واپس لے لیں گے اور یہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا اور انکار کرنے والے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بہت سے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن ان لوگوں کی عزت کا ذریعہ بنیں تاکہ ان لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں یہ سب غلط بات ہے وہ بناوٹی معبود تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے ناظرین کرام آسان درس قرآن کے اندر صلح میں پارے کا آٹھوہ رکوع ہے جس کے اندر سترہ آیتیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں آیت نمبر سشٹی سکس سے آیت نمبر ایٹی ٹو تک آیت نمبر سشٹی سکس سے آیت نمبر سشٹی ایٹ کے درمیان غور کیجئے انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیسے زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گا تو اللہ نے جواب دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے جب وہ کچھ نہیں تھا ولم یا کوئی شہیہ کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو پیدا کر دیا یعنی کوئی نمونہ نہیں تھا تو ہم نے بنایا اب تو اس کا پورا نمونہ موجود ہے تو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے جس کا ذکر ہے اور آخرت کا ڈر اور خوف ہو تو آدمی سیدھا ہو جاتا ہے نیک ہو جاتا ہے دنیا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا آیت نمبر سیونٹی ون پر غور کیجئے وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا کَانْ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْزِيَا ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے مومن کو بھی کافر کو بھی سب کو بھی گزرنا ہے اور یہ رب کا اٹل فیصلہ ہے سی بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر سکس فائب سیون تھیری وَيُزْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمُ اور پل بنایا جائے گا جہنم کے اوپر لوگ وہاں سے گزریں گے موسند احمد کی روایت بغور کیجئے موسند ابی سعید خدری حدیث نمبر وان وان ٹو ڈبل زیرو فَيَمُرُّ النَّاسُ مِثْلَ الْبَرْقِ وَآخرونَ مِثْلَ الرِّيْحِ وَآخرونَ يَسْعُونَ سَعْيًا وَآخرونَ يَمْشُونَ مَشْيًا وَآخرونَ يَحْبُونَ حَبُونَ وَآخرونَ يَزْحَفُونَ زَحْفًا لوگ پلک جھپکنے ہی اس پل سے گزر جائیں گے لوگ ہوا کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ مشکل سے گزریں گے کچھ لوگوں کے لئے آسانی ہیں کچھ لوگوں کے لئے پریشانی ہیں کچھ لوگ چلتے ہوئے گزریں گے اس پل سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے سرین کے بل گھسیڑتے ہوئے چلیں گے برے لوگ ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے اللہ ہم سب کے لئے آسانی فرمائے آمین آیت نمبر سیونٹی سیون اور آیت نمبر سیونٹی ایٹ پر غور کیجئے یہ آس بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو عمر بن آس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اببات آس بن وائل یہ مسلمان نہیں تھے تو کیا آپ نے دیکھا نہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا اور وہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھے مال دیا جائے گا اولاد دیا جائے گا اصل میں شان نزول ہے سورہ مریم کے آیت نمبر سیونٹی سیون اور سیونٹی ایٹ کے بارے میں سحی بخاری کتاب البجو باب ذکر القین والحداد حدیث نمبر ٹو زیرو نائن ون خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے کام کرتے تھے کچھ لین دن باقی تھا آس بن وائل کے پاس انکار نہ کر دو میں تمہیں نہیں دوں گا انکار کر دو تو میں دے دوں گا یعنی اسلام کو چھوڑ دو میں دے دوں گا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا میں انکار کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تم کو موت نہ دے دے پھر تم کو اٹھا نہ دے یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کروں گا چھوڑ دے مجھے جب میں مر جاؤں گا پھر اٹھائے جاؤں گا پھر مجھے مال اور اولاد ملے گا تو میں تیرا قرضہ چکا دوں گا یعنی تجھیں مال دے دوں گا کچھ مال باقی تھا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کچھ لین دن تھا بولے اس وقت میں چکا دوں گا یعنی اس طریقے سے اس نے مزدوری نہیں دی پریشان کیا آس بن وائل نے تو اسی پر یہ آیت اتری ہے یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں قیامت میں بھی اس کے بعد مال اور اولاد ہوگا جی نہیں قیامت کے دن تو ایمان والوں کے لئے جنت ہے وہیں ایمان والوں کے لئے دوسروں کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم کی تبلیغ کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ